اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی ٹی وی اے ایس انفو ٹی وی دنیا میں 3814 قسم کی تہذیبیں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک لا تعداد رواج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے رواجوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکیں گے اللو جلا کر بڑی طاقتوں کو دور بھگانا ویسٹ فیلیا میں سال کی اختتامی رات میں جگہ جگہ بڑا سا اللو جلایا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ بڑی قوتوں کو دور بھگا دیتی ہے اس لیے وہ اللو جلاتے ہیں تاکہ نئے سال میں ہر بڑی سے بڑی قوت ان سے دور رہے کھانے کے دوران مو سے آواز نکالنا ضروری ہے دنیا بھر میں کھانے کے دوران آواز نکالنا بدتہذیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن جاپان میں نوڈلز کھاتے ہوئے اگر آواز نہ نکالی جائے تو اس سے سرد مہر اور بدتمیز سمجھا جاتا ہے یعنی کہ الٹا سسٹم ہے جب آپ نوڈلز کھائیں جاپان میں تو وہاں پر آواز نکالیں ورنہ اگر آپ نے آواز نہ نکالی تو اسے بدتمیزی میں تصور کیا جائے گا ٹاماٹر پھینکنا اس پین میں اگس کے آخری بودھ کو ایک دوسرے پر ٹاماٹر پھینکنے کا تہوار منایا جاتا ہے یہ تہوار زیادہ پرانا نہیں بلکہ 1945 میں شروع ہوا اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے بازار میں دو چھوٹے بہن بھائی جو گھر کا سودا سلف لے کر جا رہے تھے ان کے ہاتھ سے تھیلی پھٹ گئی اور ٹاماٹر گر گئے ان کی دیکھا رہے کی لوگوں نے اسے ایک دہوار کی طور پر ماننا شروع کر دیا سردیوں میں آئس کریم کھانا او مائی گاڈ منگولیا میں جہاں درجہ حرارت منفی 22 ڈگری پہنچ جاتا ہے وہاں سردی میں بھی آئس کریم کھانا پسند کی جاتی ہے پیارے ویورس اگر آپ کو سردیوں میں آئس کریم کھلائی جائے تو آپ اس کی بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کارمیٹس میں پیرائے کا اظہار کرنا ہر قسمت بھولیں قسمت کا اندازہ لگانا ساؤتھ کوریا میں بچے کی پہلی سالگرہ پر ڈولجبی کی رسم منائی جاتی ہے جس میں بچے کے سامنے مختلف چیزیں جیسے کہ کتابیں پیسے پینٹنگز وغیرہ ایسی اشیاء رکھ دی جاتی ہیں اور بچے جس چیز کو پکڑ رہے اس کیلئے اس کا مستقبل کیلئے موضوع سمجھا جاتا ہے او مائی گوڈ یہ عجیب قسم کی رسم ہے کرسی سے چھلانگ لگانا ڈین مارک میں نیا سال شروع ہونے سے کچھ من پہلے لوگ کرسی پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹھیک بارہ بجے کرسی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اگر کوئی چھلانگ لگانا بھول جائے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے زندگی میں ایک بار سے زیادہ بال نہ کٹنا چین کے گاؤں میں خواتین زندگی میں صرف ایک بار اٹھارہ سال کی عمر میں بال کٹوا سکتی ہیں اس عمر میں بال کٹوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ لڑکی شادی کے لائک ہو گئی ہے اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی بال نہیں کٹوا کی کیک میں سکی رکھنا بولیو وین بولیو ویا میں نئے سال کی کشیاں کیک بیک کر کے منائے جانے کا رواج ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیک میں سکی چھپا کر بیک کرتے ہیں اور کھانے کے دوران جس کے سکہ مل جائے اسے خوش قسمت سمجھتے ہیں پیارے ویورس یہ رواج آپ کو کیسے لگے کومیٹس میں رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومیٹس میں ضرور اپنی رائے دیا کریں کہ نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹوپک پر دیکھنی ہے میں آپ کے کومیٹس ریڈ کرتا ہوں اور میرے اندر حوصلہ افضائی پیدا ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پیارے ویورس سب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے با